اسلام علیکم جی ڈیئر فیلوز آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے جج کرنا ہے کہ کون سا بینگ گاڑی جو ہے وہ لویسٹ مارک اپ پہ دے رہے ہیں کون سا بینگ جو گاڑی ہے جو کار ہے وہ لویسٹ مارک اپ پہ دے رہے ہیں یعنی اس کی ہمیں لو کاسٹ کس بینگ سے پڑھنے والی ہے جب بھی ہم بینگ سے گاڑی فائننس کرواتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں وہ کائی بار چینج کرتے ہیں چارج کرتے ہیں کائی بار جو آل بینگ کا سیم ہوتا ہے پھر اس میں بینگ کا ایک ہوتا ہے سپریڈ بینگ کا اپنا سپریڈ ہوتا ہے جو کہ 1.5% سے لے کر انڈسٹری میں 7% تک ہے تو یہ آپ نے جج کرنا ہے کہ آپ کو کون سا بینگ بیسیکلی جو ڈیفرنس کی ریئیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی سپریڈ کا ہوتا ہے جو ڈیفرنس کی ریئیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی سپریڈ کی وجہ سے ہوتا ہے تو سپریڈ 1.5% سے لے کر 1.5% سے لے کر 7% تک ہوتا ہے تو آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ کو کون سا بینگ لویس دے رہا ہے نمبر 3 انشورنس ریٹ انشورنس ریٹ تقریباً یہ بھی جو ہیں یہ 1 سے لے کر 4% تک انڈسٹری میں چل رہے ہیں یہ دو چیزیں ہیں میجر جو آپ کی گاڑی کی کاسٹ کو ڈیسائیڈ کرواتے ہیں جب آپ بینک سے لیتے ہیں جب آپ بینک سے گاڑی لیتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں یہ والی یہ آپ کی گاڑی کی کاسٹ کو ڈیسائیڈ کرواتے ہیں کہ آپ کی گاڑی آپ کو گاڑی کتنے میں پڑے گی نمبر 4 اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے لیکن کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوتا اور وہ ہے پروسیسنگ کاسٹ روپیز 3,000 سے لے کر روپیز 12,000 تک انڈسٹری کے اندر ہے انڈسٹری 3,000 سے لے کر 12,000 روپے تک پروسیسنگ کاسٹ لیتی ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے گا تو یہ بیسیکلی آپ کا یہ پورشن ہے جو آپ کی گاڑی کی کاسٹ کو ڈیسائیڈ کروارا ہوتا ہے جب بھی گاڑی لیں تو ان دونوں چیزوں کا ضرور اور تیسری چیز یہ جو ہے پروسیسنگ کاسٹ یعنی یہ یہ اور یہ اس کو دیکھ لیجیے اچھا ایک اور پروسیسن بعض لوگوں مثلا آپ نے گاڑی فائننس کروائی 1,2,3,4,5 5 years کے لیے ٹھیک ہے آپ کی پہلے سال میں پہلے سال کائیبور تھا جب میں آج کا آپ کو بتا دیتا ہوں 13.63% کہ یہ کائیبور تھا کائیبور چل رہے اگر آپ اتنے پہ گاڑی بک کروائیں گے اور اس کی اس میں بینک کیا ایڈ کرے گا سپریڈ پلس انشورنس یہ دونوں اس میں ایڈ ہوں گے آپ کی انسٹالمنٹ بن گئی آپ کی انسٹالمنٹ بن گئی 43,000 پہلے سال کی دوسرے سال اگر یہ ہو جاتا ہے کائیبور کائیبور آپ کی یعنی اب 12 انسٹالمنٹ 12 انسٹالمنٹ اس پہ جائیں گے 12 انسٹالمنٹ 43,000 ہی جائیں گے لیکن آپ کی جو 13 انسٹالمنٹ ہوگی یہ کائیبور سپوز ہو گیا 9% اور انشورنس اور سپریڈ جو بھی انہوں نے آپ سے ڈسک کیا ہوئے سپوز 4% کیا ہوئے ٹھیک ہے 4 پھر اوپر بھی ایڈ ہونا تھا ٹھیک ہے اس میں بھی تو 4% اگر کیا ہوئے انہوں نے پہلے جو گاڑی 13 اور 4 17% جمع انشورنس 3% 20% میں پڑ رہی تھی اب وہی گاڑی آپ کو 9 اور 4 13 13 اور 13 اور 3 16% اب اسی گاڑی کی انسٹالمنٹ آپ کی 43 سے سپوز 40 پہ آ جائے گی نیکسٹ یہ سمجھیں اب آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کائیبار چینج ہوتا ہے کائیبار کیسے چینج ہوگا یا تو اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا اگر یہ نیچے آئے گا اگر یہ نیچے آئے گا تو انسٹالمنٹ بھی انسٹالمنٹ بھی نیچے آئے گی اور اگر یہ اوپر جائے گا تو انسٹالمنٹ بھی اوپر جائے گی یہ وہ common questions ہیں جو لوگوں کو بالکل نہیں پتا ہوتے تو میں نے سوچا کہ ان کو اڈریس کر کے تو اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے پلیز سبسکرائب مائی چینل فر موو ویڈیوز تھانکس فور وچھ